سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا مستند ہے میرا فرمایا ہوا تو اہد حاضر میں یقیناً قررہ عرض پر ان سے بڑا عالم دین جہاں تک ہماری تحقیق ہے اور ہماری نظر ہے دور دور تک نظر نہیں آتا اور آج چشم فلق نے وہ منظر بھی دیکھا وہ لوگ جو کربلہ گامشہ کی ازا خانے میں موجود تھے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کے ترجمے کے بعد اس کے ساتھ ہی مسائف شروع ہو گئے تو یہ ازاز بھی قبلہ کے حصے میں آیا اور کیوں نہ آتا ممبر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جناب سرکار محسن علیہ السلام سلوات پاچھ دیجئے سرکار کے ساتھ سرکار محسن کے فضائل اور سرکار کے مسائب پر مبنی وہ روح پرور مجلس کے فرشتے بھی یقیناً وہ سننے عرض سے آئے ہوں گے تو میں انتہائی عدب و احترام سے ملتمس ہوں سلطان العلماء قبلہ علامہ غزنفر عباس حاشمی تونسوی صاحب سے کہ وہ فضائل و مسائب اہل بیعت سے اس مجلس کو مزین فرمائیں اور آپ میرے ان تین نعروں کا جواب دیجئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ محمد علی محمد سلام جہولے امام زمان علیہ السلام سلام اللہ و علیہ وسلم محمد 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 اعوذہ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة محمد اللہ و علیہ وسلم محمد 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 اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم زیادہ واجب اپنے مقاسد کے ترجمان سے محوے گفتگو ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَّحَجَّدْ بِهِ نَاوْفِ لَتَلَّقْ اَسَاعِي يَوَاسَكَ رَبَّوْكَ مَقَامًا مَحْمُودًا میرے حبیر میں تجھے راتوں کی عبادت سے روکتا رہا تو مجھے بولنے دیں تشریف رکھیں آپ بیٹھے ہیں لَا حَلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ رَعَلَيْهِ رَعَلَيْهِ یا تو آپ یہاں تشریف لائیں میں ادھر بیٹھ جاتا ہوں یا مجھ سے سننا ہے تو پھر مجھے بولنے دیں میں ایسے ماحول کعاد ہی نہیں ہوں یہ مطلب نہیں کہ میں اگر سوال جواب کی اجازت دے دیتا ہوں تو آپ مجلس کے ماحول کو ادھر احم بارم کرنا شروع کر دیں آئندہ سے یہ ایسا ہوا تو میں بھی بھر چھوڑ دوں گا ہر شخص کی مرضی کے پیچھے چلیں تو پھر تو ایک بدن کے ہزار بدن لے کے ممبر پر آئے انسان سارا ایک تو میرا رٹا ہوا ککھ ہوتا نہیں سامین کے رابطے سے پڑھنا ہوتا ہے پوری آمد آورد کا بیڑا کروا دیا کیا کہا تھا میں نے تو کرنا چاہتا تھا عبادت میں تجھے روکتا رہا کہ خم اللہ الا اللہ قلیلہ تھوڑی کر آج اسی زبانے بے زبانی سے کہہ رہا ہوں تھوڑا زیادہ کر زہن میں رہے زہن میں رہے مکہ میں رسول چاہتا ہے زیادہ عبادت کرنا جبکہ رسول کے پاس وقت ہی وقت تھا یہ نہیں وہاں تبلیغ بھی محدود نہ کوئی جنگ سردار صاحب نہ کوئی لڑائی نہ کوئی غزوہ نہ کوئی سریہ وقت ہے اللہ کہتے تھوڑی کر اب مدینے میں تبلیغ بھی زیادہ یہاں جنگیں بھی دشمن کا سامنا بھی کہہ رائے ذرا بڑھا کیا کر سر اٹھانا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ رات میں نمازِ تَحَجُدْ پَڑھ کیوں پڑھ نَافِلَةَلَّقْ تمام شیعہ سننی دوست ترجمہ لوحے دل پہ لکھیے گا نَافِلَةَلَّقْ نَفْلَةَلَّقْ نَفْلْ غَلَفْس وہاں بولا جاتا ہے لوگت کی کتابیں موجود ہیں مَازَادَ مِنَلَّهِ حق حق سے جو زیادہ ہو وہ نفل کہلاتا ہے جی 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 تصریم شاہ اگر نفل یہ نہ ہو تو میں زبان کٹواؤں اور آیت میں اسی طرح نہ ہو نَافِلَةَلَّقْ نَافِلَةَلَّقْ یہ ہے حق سے زیادہ مگر کر لے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جو حق کا دانی ہوا اللہ اکبر کائنات سجدوں میں پڑی مر جائے اللہ کہتا ہے میری عبادت کا حق کا دانی ہوا میرے نبی سے کہہ رہا ہے حق تو نہیں بنتا مگر کر لے جو جو اللہ جانے حقیقت محمدیہ کیا حقیقت ہے کہ جس سے اس کا خالق کہہ رہا ہے میرا حق ادا ہو چکا ہے اللہ جو ہاں جیتے رہا حق میرا ہو چکا ہے یہ نافلہ کر لے حق سے زیادہ سمجھ کے کر لے اور یہ بھی تجارت کر رہا ہوں ہیں محبوب تجھ سے کیا اس کے سلے میں تجھے مقام محمود پہ کھڑا کر موسیقی ہم 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 اور اگر میرے سامین پر تھکن یا گھبراہت نہیں غالب تو یہ راز بھی ساتھ کے ساتھ خان صاحب کھول دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر سلمان کہ کیوں کہہ رہا ہے تحجد پڑ علیو علی ہے ہی امجد وہ تلس میں ایک عبری آئی لاکھت سے بچنے کی کوشش کرو جبر مشیت کی طرح آ گیا جاتا ہے جو جو ہاں جو ہاں علی ہاں حالانکہ بیان حقیقت محمدیہ کرنی ہے لیکن یہ جملے بولے بغیر ہاں ہاں بات کی ہی نہیں جا سکتی علیو مقدر سال شہنشاہ ہے اس کے سارے ظاہری بادنی رشتے ملتے ہی عبادت سے ہیں جی یعنی گویا عبادتوں پر اتنا بڑا تصرف ہے علی کا دنیا میں آتا ہے تو اترتا قبلہ میں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ ہو اکبر ہے آپ دیکھیں حضور حالانکہ ہمیں ایک دوسرے سے کام ہے آپ مجھ سے کچھ سننے آئے میں آپ کو کچھ بتانے آیا ضروری کام ہے نا دونوں مجھے پڑھنے کا سواب مل رہا ہے آپ کو سننے کا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کو کوئی سواب نہیں مل رہا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں مجھے کوئی سواب نہیں مل رہا علیو بادشاہ خالی دیکھو مجھے پڑھنے کا ساگھنے 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 کا خالی خالی دیکھ لو صرف ایسے نظر پڑ جائے شواب نہیں عبادت 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 ایک سردار صاحب لفظ کہنا چاہتا ہوں ایک بندہ نماز پڑ رہا ہے کیا کر رہا ہے اللہ کا بھرا کر رہا ہے روضہ رکھے ہوئے ہیں عبادت قابع کا تواف کر رہا ہے قرآن پڑ رہا ہے پانے والے میں پاگل ہو جاؤں گا نماز تیری تجھے جھک رہا ہے قرآن تیرا تیرا کلام پڑ رہا ہے قابع گھر تیرا تیرے گھر کا تواف کر رہا ہے یہ تیری پرابری میں علی کیسے آیا قابع گھر تیری پہ آئی وآلہ آئی وآلہ آئی وآلہ آئی وآلہ آئی وآلہ اللہ تو تو معبود برحق علی تیرا بندہ کہا میں یہ اس کے اور میرے آپس میں زبانے بے زبانی کے خاموش معاہدے ہیں میں نے اس سے معاہدہ کیا تھا کہ میں تجھے اپنا بدن بنا کے بھیجتا ہوں جس کی تجھ پہ نظر پڑے گی وہ تجھے اللہ سمجھ کے جھکنا چاہے گا تو مجھے جھک جانا جو جو میری خدا ہی ثابت ہوگی پالنے والے سیلا سیلا یہ عبادت کے ہر سلسلے پہ تیرا قبضہ ابھی علی ہاں کہنے ہی لگا تھا کہا اگر تھوڑا ہے تو قبضہ تیرا اتنا تیرا چھوٹا بچہ بھی اگر کسی کائنات کی نمازی پر سوار ہو جائے گا سار اٹھانے نہیں دوں گا اللہ 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 جو اللہ جو ہاں تو اس تمہید کے بغیر آپ اس جملے کا لطفی نہ لے سکتے جو میں کہنے لگا ہوں ہاں اب کچھ تھوڑا بہت راستہ بن گیا نا کہ عبادت کے سارے سلسلے علی سے ملتے ہیں شجرے دیکھ لو علی کے اکامن رکت نماز پڑھنا مومن کی نشانی ہے ابو طالب سے لے کر آدم تک علی کی ظاہری اکامن پشتے ہیں سامانی میں آئی بات یا نہیں ہاں سرکار ابو طالب سے لے کر آدم تک اکامن پشتے ہیں اور ان اکامن رکت میں تسریم شاہ سترہ رکت نماز واجب ہے اور ان اکامن پشتوں میں سترہ نبی ہیں اللہ 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 جی اور سر اٹھاؤ تحجد کی نماز کی رکعتیں اتنی ہیں جتنی علی کے ماسوم بیٹے ہیں جو 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 ہاں ہاں گیارہ رکعت تحجد علی کے گیارہ امام بیٹے اور دیکھو جس ترتیب کی نماز تحجد ہے وہی ترتیب فضیلت علی کے گیارہ بیٹوں کی آٹھ رکعت دو دو کٹھی اور چوتھے امام سے لے کر گیارہویں تک یہ آٹھ یوں اس میں دو رکعت نماز شفا شفا ایک رکعت نماز جی جی وطر اکیلی ایک رکعت ہے وطر کی نمائندگی کرتا ہے تیرا باروہ امام جی جیسے یہ حقیقت پرتے میں ہے کہ ایک رکعت بھی ہوئے کیسے ہو گئی ایسے وطر والا بھی پرتے میں شفا شفا کی نمائندگی کرتے ہیں حسن حسین چونکہ حسن حسین برابر ہیں کائنات کی پہلی اور آخری نماز ہے جسم قنود نہیں کیونکہ قنود والی رکعت افضل ہے اور یہ دونوں برابر ہیں 아니 کیونکہ شئی کیونکہ کیونکہ چونچ نمات کیونکہ چونچ نمات شئی چگی جی جی مس He пальی فرمایا یہ گیارہ رکت پڑ اللہ اسے پڑ اور اس کے بدلے مقام محمول تیرا چلے تو نہیں کہا دوست یہ بھی تشلیم کیا کہ حق سے زیادہ ہے یہی تلسم ہے حقیقت محمدیہ میں بے دل کے دل کو سیر کر دیتا ہے جو پوری اولاد آدم کے سجدوں سے سیر نہیں ہوتا جو لا تعداد ضرب لا تعداد فرشتوں کے سجدوں سے سیر نہیں ہوتا وہ میرے نبی کی دو رکت سے سیر ہو جاتا ہے نہیں 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 اچھا 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 میں دیکھ رہا ہوں کچھ چہروں کی جلک جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ بات کو اس تناظر میں نہیں سمجھے جیسے میں سمجھانا چاہتا ہوں وجہ کیا ہے کائنات مل کے یعنی عربوں انسان ایک لمحے میں دو دو رکت بھی پڑھیں کتنے سجدے ہو گئے چھیک ہے نا اور رسول صرف دو رکت پڑھے اس کی وجہ یہ ہے میرے لئے آپ نے کوئی کام کیا این ممکن ہے بلکہ یقینا آپ نے خلوص سے کیا ہوگا ہو سکتا ہے مجھے پسند نہ آئے میری چاہت کچھ اور ہو میں آپ کو بتا بھی نہیں رہا کہ میں چاہتا کیسا ہوں آپ میں سے ہر شخص نے کیا ایک بار نہیں بار بار کیا مجھے پسند نہیں آیا آخر تنگ آ کے میں نے اپنی خواہش کی چیز خود بنا لی اب بنی ایک لمحے میں مگر میں مطمئن میری خواہش سے بنا تو تیرا نبی کہتا ہے آدم کر رہا ہے اپنی مشیت سے نو کر رہا ہے اپنی خواہش سے عیسیٰ کر رہا ہے اپنی مشیت سے لوگ کر رہے ہیں اپنی مرضی سے نہنو مشیت اللہ ہم اس کی مشیت ہی تو ہیں اللہ 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 breakup ارادے میں اگر حقیقی جملے کو حقیقی لفظوں کا لباس پہنا دوں مجھے یقین ہے کہ دس پندرہ سے زیادہ بندے یہاں نہیں بچیں گے ابھی اور میں کسی کا نقصانِ عقیدت نہیں چاہتا بس میں اتنا چاہتا ہوں اللہ جانے کیا ہے حقیقتِ محمدیہ کہ خالق سے قدم قدم پہ کہلواتا ہے بس آہ میری طرف دے نہیں نہیں میں جاتا ہوں یہ بچے بھی کچھ پلے ڈال کے جائیں ہاں اب میں مثال دیتا ہوں میری جیب میں سو روپے ہیں امجد کیا ہزار ہے خان صاحب کیا پانچ ہزار ہے ڈاکٹر سلمان کے پاس پانچ لاکھ ہے مثال ہے اب ایک بندہ جو ہم سب کا پیارا ہے میں اسے سو تک ہی خرچ کراؤں گا جیب میں اتنا ہے یہ ٹھیک ہے دل چاہے گا کروڑ ہوتا تو کر دیتا لیکن ہے جو سو اسی طرح چاہے امجد کا دلوں میں اربوں لٹا دوں ہے ہزار اسی طرح ہم سب کا لیکن یہ جب میرا سو ختم ہو جائے اس کا ہزار ان کا پانچ ہزار سلمان تو کہے گا کھلا خرچ کر ٹھیک ہے نا جہاں سلمان نے بھی کہا کہ اب اتنا ہاتھ بھی کھلا نہ رکھ اللہ جانے میں جنگل میں ہوں یا شہر میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سلمان بن دعوت جیسے آئے روح زمین پہ عالم پہ حکومت دے کر کہا ما اندکم ینفدو و ما انداللہ پاک گھر خرچ کہاں تک کرے گا جو تیرے پاس ہے ختم ہو جائے گا اللہ کے پاس ختم ہونے والا نہیں جب میرا سخی نبی دنیا میں آیا پار سورہ بنی اسرائیل کہنا پڑا اللہ کو لا تب سوتہاؤ کل لالباست میرے حبیب اتنا کھلا ہاتھ نہ رکھ Risی relaxing ڈیو 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 حلیقت 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 وہ محمد بنتا ہے فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَظَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلμُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ جس نے یعنی اب ایک سوالی کو آپ کتنا دے دو گے آجھا کیا آپ کی جہدہ š Igniteji دس رóپے ہوتی ہے یعنی اس کا لکھ ماں کروڑ ماں حصہ بھی نہیں بنتا یا ہزار ماں حصہ بھی نہیں بنتا جو آپ ایک سوالی کو دیتے ہو اور جانتے ہو میرے نبی کی پہلی خیرات کا نام کیا ہے کائنات اللہ نے کہا تھا خلقتو کا لی اجلی و خلقتو الاشیاء لی اجلک تجھے اپنے لیے بنایا کائنات تیرے لیے بنائی ورمائی ترکتو لی اجلک تُو نے میرے لیے بنائی میں نے تیرے لیے صدقہ کر دی اللہ کا اچھے ہیں اللہ کا اچھے ہیں اللہ کا اچھے ہیں جس کی پہلی خیرات کائنات ہو کسی لیے تو اس نے کہا لا تب ستہا کل البست اتنا کھلا ہاتھ نہ رکھ تو تو ایک سوال کے سلے میں خدا ہی لٹانے والا ہے آپ پلے پڑا مجھ سے حقیقت محمد یہاں سنوں گے تو میں رہ سے ہی سنوں گا نہیں نہیں چلو چلو ایک چھوٹا سا مشورہ دوں آج رات گھر جا کے سوچنا میں کسی اہرے غیرے کو عالم مانوں گا کوئی مجھے اندر سے جنجوڑے گا تو میں کہوں گا بھئی ہاں یہ بھی عالم ہے اور اگر میں کسی کے لیے کہہ دوں بھئی یہ تو میرا بھی استاد ہے میں اس کے شاگردوں کی جگہ ہوں تم سوچو گئے یار جی سے ہم سلطان العلماء سمجھتے رہے یہ اس کے شاگردی کی جگہ پہ آ گیا اللہ جانے یہ کیا ہے جس علی کو بندہ خدا کہتا ہے وہ کہتا ہے میں محمد کا عبد ہوں محمد کا عبد ہوں موسیقی آخر کچھ تو دیکھ لیا ہے علی نے یہاں علی ایسے کہے گا جو خدا سے یہ کہتا ہو نہ تیرے جہنم کے خوف سے جھکتا ہوں مابدتو کا خوف من نارک ولا تمان من جنتک بلوجتو کا آلال لبادہ نہ تیری جہنم کے ڈھر سے سیدہ ہے نہ تیری جنت کے لالت میں سیدہ ہے جہنم سے وہ ڈر ہیں جنہیں جلنے کاندے شاہ میرے اپنے غصے کا نام جہنم ہے جو میرے اپنے غصب کا نام جہنم ہے میں جنت کا لالج کروں گا جس کی محبت رش کے ارم ہو نہیں نہیں میں دیکھتا ہوں کس کو پڑھی ہوئی یاد ہوتی ہے اور کون بھول جاتا ہے میری محبت کا نام رش کے جنت ہے اسی محبت کے کول کو دیکھ کر تو جنت تربتی تھی کہ سلمان آئے نہ جہنم کا ڈا نہ بہشت کی تما جھکتا اس لیے ہوں کہ پوری کائنات میں سوائے تیرے کوئی ہے ہی نہیں جسے علی جھک سکے سوائے میں آنکی بات دوستو سردار سے فرق اتنا ہے ایک کی نماز پڑھ کے علی اس کا بندہ ایک کی نماز کے بغیر اس کا بندہ ہاں آوکے کام ذرفی نہ کرنا یہ علی کی انکساری ہے کہتا ہے اس کا بھی بندہ ہوں اس کا بھی بندہ ہوں میں نے نبی سے پوچھا یہ کہہ رہا ہے میں یہ یہ نفس رسول ہے تُو نے قرآن نہیں پڑھا غزن فر یہ نفس ہے میرا وہ جو کہتا ہے کہنے دے میں کہہ رہا ہوں میرا نفس ہے اللہ میاں تیرہ بھی تو بندہ کہلواتا ہے کہا یو حضر کم اللہ نفس ہو نہیں پڑھا پاگل میرا بھی نفس ہے یو حضر کم اللہ یہ دیوں ہریہ 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 دیوں دیوں ہریہ جو جو ہاں ہاں سر جیتے رہو خوش رہو میں تم سے راضی میرا رسول تم سے راضی ہو ہاں ہاں رسول راضی ہو گیا آمجد تو پھر کام بن گئے کیونکہ اللہ نے مہدہ کر رکھا ہے رسول سے وَلَا صَوْفَ يُوْتِكَ رَبُّكَ فَتْتَرْضَ میرے حبیب ان قریب تجھے راضی کر دوں گا ہاں مجھ سے قسم لے سکتے ہو میں صفائی دینے کے لئے تیار ہوں ایک آیت بھیجوانے میں بھی میرا ہاتھ نہیں ہے میں نے اللہ میاں کو کوئی مشورہ نہیں دیا کہ اس طرح آیت بھیجتا کہ میں لاہور والوں سے داد وصول کروں اپنی مرضی سے کہا تجھے راضی کر دوں گا اور میں تو آج تک چکر میں ہوں ہم تجھے راضی کرنے کے چکر میں تُو اس کو راضی کرنے اچھا اے ایک بات بتاؤ ایک مسئلہ میں آج تک ملک آباس حل کر ہی نہیں سکا ممبر کی قسم خیبر شکن کی جوتیوں کی قسم صدیوں سے جو مسائل حل نہیں ہوئے تھے وہ شاہِ نجف کی پاپوش کے صدقے آپ کے اس نیاز مند نے حل کیے یہ مسئلہ میں نہیں حل کر سکا کہ اتنے داد کے شور میں نید کیسے آ جاتی ہے میرے کمرے میں تو ایک بندہ خراتے لے رہا ہو تو میں ساری رات بیٹھا رہتا ہوں اتنا شور اور پھر نید بارن میں نام نہیں لیتا اللہ بھی پردہ پوش ہے میں کر رہا ہوں انسان ہے مجبوری ہے اگر کوئی رات کے جاگے ہوئے ہیں تو بے شک جا کے سو جائیں کیونکہ اس ذکر میں بیٹھ کے سونا فیلِ حرام ہے اور سونا ایسی غلط چیز ہے کائنات میں سوائے علی کے کسی کو راس ہی نہیں آرہا مجبوری ہے مجبوری ہے مجبوری ہے بس زیادہ تنگ نہیں کرتا جاؤ اے حبیب یہ نافلہ ہے ابھی تو میں ترجمے میں ہی پھر رہا ہوں حق سے زیادہ ہے مگر کر کیوں تجھے مقامِ محمود پر مبہوز کروں گا بھائی اب میں اشارہ بھی کر دوں گا نام بھی لے لوں گا جب میں نے کہا ہے کہ مجبوری ہے تو جا کے سو جاؤ خمقہ جو حق دار ہیں ان کا حق تو مت مارو تجھے مقامِ محمود پر کب اللہ جانے سارے حمد کے ناتے رسول نے جوڑے کیسے بے دل کے دل سے جتا ہوا حامد آسمانوں پر رہا آحمد زمین پر آیا محمد اے 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 ایک لطیف سا اشارہ لطیف اگر سمجھ سکو تو ورنہ ناراضگی نہیں اتنی داد جہاں آپ نے دی تو ایک جگہ معافی بھی ہو سکتی ہے آحمد محمد خان صاحب سارے علماء تسلیم کرتے ہیں تیہتر فرقوں کے کہ محمد میں ایک میم جو ہے وہ امکان کی ہے اور آحمد میں ہے ہی ایک میم وہ بھی امکان کی ہے یعنی یہ لگتا آہد تھا قل ہو واللہ ہو آہد قل ہو واللہ ہو آہد کی آبرو کو بچانے کے لیے اللہ نے کہا میرے حبیب امکان کی میم کا بوجھ اٹھا کے تُو احمد ہو جا مجھے آہد رہنے دے مجھے آہد رہنے دے آہد رہنے دے جاری 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 پرکک ہے جی ہاں یہ مولین کا بیاس نے مجھ سے پوچھا نہیں تھا پھر دوسری دقیقہ بھی حقیقت محمد یا راکھت دیا انوان پچھلے سال والا میں نے کہا چلو کہیں آدماء رہا ہے تو آدماء لے اب اگلی دفعہ مجھ سے پوچھ لینا اب اعتبار کرنے والوں کو آ گیا ہوگا کہ شیعوں کو رسالت آتی ہے سمجھ بھائی بھائی آجل میں تو یہ ہے ہم تو ٹٹولتے پھرتے ہیں زمانے کو ہم تو تیسرے زینے سے شروع ہوئے ہیں جب اس میں ہی شاک ہے ابھی تک کہ بندہ ہے کہ اللہ تو یہ تو سردار ہے سمجھ میں آرہی بات جل نہیں ہے ہاں بس نتیجہ لو جاؤ امکان کی میم دی مجھے آہد رہنے دے تو احمد ہو جاؤ ہاں یہ تھوڑی سے میں نے امکان کی ملاوٹ کر لی ہے اور یہی تیرے رسول میں بشریت ہے اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا کہ فرماتے بے اللہ کا ہجاب ہے اگر یہ ہٹ جائے تو اللہ سامنے آ جائے جو ہاں تو اگر احمد سے میم ہٹا لی جائے ہاں کہ بریائی بے ہجاب ہو جائے گی لاہر والوں ہاں یہی بشریت ہے اور وہ کتنی ہے بس باقی کل بار بار میں اپنا اور علم کا قاتل برداشت نہیں کر سکتا بہم میری جار میں نے کتنی بار موقع دیا بار بار جھٹ کے لے کر آخر مجھے جتایا کیا جا رہا ہے نہیں بس اب نہیں ایک لفظ بھی نہیں اب کل جتنا جو مقدر ہوگا تمہارا وہ سن لینا آج عرش سے تم نے واپس مجھے تاہ تو سرا میں کھینچا اور اس میں قصور میرا کوئی نہیں درود پڑھو مل کر باواز بلن بس خوش رہو آباد رہو مولا تم سب کی عبادت قبول کرے یہ بھی تیہ ہے حقیقت محمدیہ کی حقیقی سرحد تک بندہ پرواز کر لے اگر چار آنسو نہیں آتے شام والی راضی نہیں ہوتی اور نہیں نہیں ذرا سلسلے کو آگے بڑھاؤ یہ شام والی کی رضا مندی یہیں پہ رک گئی اگر علی کی بیٹی راضی نہیں ہوتی تو حسین راضی نہیں ہوتا حسین راضی نہیں ہوتا تو جس کا ہاتھ پہلو پہ ہے وہ بھی بھی راضی نہیں ہوتی اللہ اکبر اللہ اکبر اور اگر بطول راضی نہیں ہوتی تو رسول راضی نہیں ہوتا رسول راضی نہ ہوتا اللہ راضی نہیں ہوتا ہاں یقیناً نوے فیصد آنکھوں میں نمی دیکھ رہا ہوں میں دو کے دو لفظ کہہ رہا ہوں تاکہ جو دس فیصد ہی رہتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں عبادت میں اللہ اکبر یہی سوچتے ہوئے گھر جانا کتنا رولیں گے ہم کتنا رولا سکتے ہیں ہم چند منٹ چند لمحے کل آج پہر کے بعد چوبیس گھنڈے کے بعد پھر ہم جمع ہوں گے یہاں ابھی اضا خانے کا دروازہ بند ہو جائے گا جب یہاں کوئی نہیں رہے گا یہ میرے سامنے ذریع ہے مجھے اس کی قسم شام والی زخمی پہلو والی ماں کا ہاتھ پکڑ لے گی ساری رات اضا خانے میں پھرتی رہے گی اور دکھائے گی اما فلا مومن یہاں رو رہا تھا فلا مومن بیٹھا ادھر رو رہا تھا وہ ماتم کرنے والا ادھر رو رہا تھا اور اچانک جگہ دکھاتے دکھاتے لاہور والو زین اب ماں سے سوال کرتی ہے زمین میں زلزرہ آ جاتا ہے اما یہ اونچے پہن کر کے رو رہے تھے انہیں تو پتھر کسی نے نہیں مارے انہیں تو خاموش نہیں کرایا بی بی رو کے کہتی ہے گناہ کیا تھا تیرے مظلوم بھائی پر رو رہے تھے بلا تشبی پردے کی چادر ہٹاتی ہے کہتی ہے تیرے حسین پر رونا جرم نہیں تو میرا سرزخمی کیوں ہے میں نے تو جب حسین کا نام لیا کہیں پتھر کہیں نیزے کہیں شولے کہیں کھولتا ہوا پانی موسیقی ہماری اولیدہ بیانی کھول فرماؤ جو ان بے اولاد ہیں اولاد ہیں نرینہ تا فرماؤ جو مقردر تنگ دست ہیں تنگ دستی دور فرماؤ جو قید ہیں رہائیت جمعی مومنین و مومنات کے جو حاجات و قضایاں عدل شریعت کے نزدیک جائزیں پورے فرماؤ ہماری لاکھوں دعاوں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کے جلد ظہر فرماؤ تمام مومنین بانی خمسہ ملک الوانباس کے والد مرم کے اس آل سواب کے لئے سورہ فاتحہ تلون کر دیں اللہمہ کن لے وليک الحجت بن الحسن سالواتکہ علیہ وعلا بائیہ فی آدھ ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل ونہور وليم وحفظم وقائد مناصرم دلیل وعینا حتی تسکنه ورد قطا ونطمتیه فیہ تبیلا یا رب محمد مال محمد اجل فرج آل محمد ربنا تغبن مننا وینکانت السمیل الالیم بجاہ محمد و احل بیت اجل فرج آل محمد ربنا اجل قطا وقت ساعت 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 موسیقی